بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو ایمپارٹنٹ ایگریمنٹس اینڈ ٹریٹریز یہ وہ ایگریمنٹس ہیں وہ ٹریٹریز ہیں جو ون پیپر ایم سی کیوز کے لیے بہت ہی ایمپارٹنٹ ہیں اور یہ سوال پہلے آ چکے ہیں ڈیفرنٹ ٹیسٹوں کے اندر کہ کس جنگ کے بعد کونسا ایگریمنٹس ان کیا گیا تھا یا یہ ڈسپیوٹ ہے کس ایگریمنٹ کے تحت یہ ڈسپیوٹ ریزول ہو گیا حل ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہ آپ کو کرنٹ افیڈز کے لیے یا آئی آر پولٹیکل سائنس ایون انگلیش ایسے کے لیے بھی جو ہیں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ٹریٹری آف ہودے بیا اسلام کے تاریخ میں بہتی بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے ایک ایگریمنٹ ہے سکس ہنڈریٹ ٹوائنٹی ایٹ اور سکس ہیجری حضور اللہ کے رسول آپ مسلمانوں کے ساتھ مکہ پاک آ رہے تھے مدینے سے زیارت کرنے کے لیے تو قریشوں کو یہ فیل ہوا کہ شاید مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو مکہ کے سائیڈ میں ایک جگہ ہے ہودے بیا وہاں مسلمانوں کو روک آ گیا کہ وہاں آپ لوگ رکیں اس کے بعد حضور نے بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو بتائیں انکورشوں کو کہ ہمارا کوئی بھی مقصد جنگ کے لیے ہم نہیں آئے ہیں ہم پرامن ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ہتھیار ویپنز نہیں ہیں ہم صرف یہاں پر آئیں زیارت کرنے کے لیے اس کے بعد جلدی ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے تو رمر وہاں سے آ گیا کہ حضی عثمان غنی کو شہید کیا گیا اس کے بعد بیتل رزوان ہوا ایک اہد ہوا اور پھر بعد میں جو ہیں حضی عثمان غنی واپس آئے زندہ ماشاءاللہ اس کے بعد یہ جو ہیں قریشوں کے ساتھ حضور کا یہ معایدہ ہوا ایگریمنٹ ہوا ٹی ٹی آف ہودے بیا اور یہ لکھا تھا حضرت علی نے مولا علی اور یہ ایگریمنٹ تھا دس سال کیلئے فر ٹین ایرز لیکن دو سال میں ختم ہو گیا کیوں اس کا وجہ کیا ہے اس پر ہم کل بنائیں گے ایک ڈیٹیل جب کیا ڈیولپمنٹ ہے ٹی ٹی آف ہودے بیا اس کے بعد ہے ٹی ٹی آف ویسٹ فالیا یورپ میں مذہبی جنگ تھا دہ واز وار آن ریلیجن کاثولکس اور پروٹیسٹنٹس بہت ہی بڑا فرقہ ہے کرسنٹی کا کاثولکس اور اس کے بعد ہیں پروٹیسٹنٹس ٹی سالہ جنگ تھا سولہ سو اٹھارہ سے لے کر سولہ سو اٹھالیس تک پھر یہ ایگریمنٹ ہوا ویسٹ فالیا آج کل جرمنی کا حصہ ہے جو نارتھ ویسٹ جرمنی ہے جہاں پر یہ بیلجیم اور جو ہیں نیدر لینڈز لگزنبرگ تو وہ جو علاقہ ہے جرمنی کا نون ایز ویسٹ فالیا تو یونیفیکشن ہوا سیونٹین ایٹین سیونٹی ون میں اس کے بعد یہ پروشیا یہ جو ہیں ویسٹ فالیا مل کر بن گئے ہیں جرمنی تو اس اگریمنٹ نے تھرٹی یئرز وار کو ختم کیا یورپ کی اندر وہ جو نیشن سٹیٹ سسٹم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آفر ڈی ٹی آف ویسٹ فالیا ٹی ٹی آف ورسلیز ورسلی شہر ہے فرانس کا ورلڈ وار ون کو ختم کیا اس اگریمنٹ نے ٹی ٹی آف ورسلیز نے it was imposed upon جرمنی اور یہ سین کیا گیا انیس سو انیس میں اور یہ ایمپلیمنٹ ہوا تھا نائنٹین ٹوئنٹی میں ٹی ٹی آف ورسلیز ٹی ٹی آف پیریس پیریس کے تین معاہدے ہیں تین اگریمنٹس نے سیونٹین سکسٹی تھری سیونٹین یئرز وار کو ختم کیا تھا اس اگریمنٹ نے اینگلو فرینچ وارز سیونٹین یئرز وار بیٹوین بیلٹن اینڈ فرانس سیونٹین فیفتی سکس سے لے کر سیونٹین سکسٹی تھری تک اس کو ختم کیا ٹی ٹی آف پیریس سیونٹین سکسٹی تھری نے فرہ ٹی 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 آف پیریس سیونٹین ایٹی تھری امریکن ریولوشنری وار امریکن وار آف انڈپینڈنز جو سٹاٹ ہوا تھا سیونٹین سیونٹین سیونٹی فائی سے اور امریکہ آزاد ہوا فور جولائی سیونٹین سیونٹی سکس کو لیکن یہ جنگ فار ملی طور پر ختم ہوا تھا سیونٹین ایٹی تھری میں آکب when the treaty of پیریس was signed treaty of پیریس نینٹین فورٹی سیون ورلڈ وار ٹو ختم ہوا اس معایدے کے ذریعے اب آپ شاید سوچیں گے ورلڈ وار ٹو سٹاٹ ہوا نینٹین تھالتی نائن سے ختم ہوا فورٹی فائی میں اور یہ اگریمنٹ سینٹ کیا گیا فورٹی سیون میں تو فارملی طور پر آگے چل کر یہ معایدہ ہوا فورٹی سیون میں ڈیٹن اکالڈ آف نینٹین نینٹی فائی ڈیٹن ایک الہیکہ ہے امریکہ کا فارمر یوگو سلاویا آج کل جو بلکن کنٹریز ہیں جہاں پر یہ میسیجونیا کو سوو سریبیا مانٹی نیگرو بوسنیہ ہرز گنیا بوسنیہ ہرز گووینہ کروشیا سلووینیا تو وہاں تھا پہلے یوگو سلاویا نینٹی ون سے کرائیسز وہاں پیدا ہو گئے اور یہ بوسنیہ سربز آپس میں لڑ رہے تھے تو نینٹی فائی میں ان کا پرابلم حل ہو گیا تھرو ڈیٹن پیس اکارڈ اور ایگریمنٹ کے ذریعے فر یہ ہے کراچی ایگریمنٹ نینٹین فورٹی نائن کو انڈو پاکستان کا جو فرسٹ وار تھا اس کو ختم کیا گیا کراچی ایگریمنٹ کے ذریعے یہ سین کیا گیا تھا ستہ آئیس جولائی نینٹین فورٹی نائن کو اکٹوبر فورٹی سیون میں جنگ شروع ہوا اور ان فارمالی جنوری فورٹی نائن میں جنگ سٹاپ ہوا فارمالی طور پر اس ایگریمنٹ کے بعد تاشکانت ایگریمنٹ نینٹین سکسٹی سکس سیونٹین ڈیز وار کر لاتا ہے نینٹین سکسٹی فائیو انڈو پاکستان وار جو ہے نینٹین ڈی وار فرم سکس سپٹیوبر تو ٹونٹی تری سپٹیوبر تو اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا تاشکانت جو آج کل پہلے یہ سویٹ کا حصہ تھا now it is in ازباکستان اور 10 جنوری سکس کو یہ ایگریمنٹ ہوا تاشکانت کا اور ٹھیک دوسرے دن on 11 جنوری دی دین انڈین پرائی منسٹر لال بھادر شاسری ڈائید شملا ایگریمنٹ شملا انڈیا کا سٹیٹے ہیمانچل پرادیش اس کا سٹی ہے سیونٹی ون کے جنگ کے بعد سیونٹی ٹو میں یہ جولائے کا مہینہ تھا یہ معایدہ ہوا ایگریمنٹ ہوا جنیوہ کنونشنز جو پاکستانی سولجرز تھے they were given back to پاکستان جس طرح پاکستان نے ابھی 2019 میں ابھی نندن کو پکل کر انڈیا کو واپس کر دیا تھا پی او ڈیو پرزنرز آف وار کالاتے ہیں ٹریٹری آف راول پنڈی نائنٹی نائنٹین یہاں پر جنگیں تھے انگلو افغان وارز کالاتے ہیں انگلو افغان وارز تین جنگیں لگے تھے گریٹ گیم کا حصہ ہے یہ ایٹین تھرٹی نائن سے فورٹی ٹو تک فرسٹ انگلو افغان وار ہوا دوسرا ہوا ایٹین سیونٹی ایٹ سے ایٹین ایٹی اور یہاں پہ آ کر بلکنے قبضہ کر لیا افغانستان کے اوپر اور پھر انیس سا انیس میں نائنٹین نائنٹین میں تھرڈ انگلو افغان وار ہوا ورلڈ وار ون کے بعد جو ہیں اور پھر یہاں پر مکمل طور پہ آزادی ملی افغانستان کو اور اس کو کہتے ہیں افغانی ایس دو وار آف انڈیپنڈنس اور یہ آٹھ آگست انیس سا انیس میں ایگریمنٹ سینڈ کیا گیا اور انیس آگست انیس سا انیس میں جو ہیں افغانستان کو آزادی ملی فارمالی طور پہ پھر یہاں پھر جنیوہ اگریمنٹ آف نائنٹین ایٹی ایٹ سویٹ کا جو انیس ان تھا افغانستان پہ نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر نائنٹین ایٹی نائن تک سویٹ افغان وار ختم ہوا بیکارد آف جنیوہ اگریمنٹ ایٹی ایٹ جنیوہ کہاں پر ہے سوزر لینڈ میں دوہا اگریمنٹ ٹوینٹی ٹوینٹی یا جو امریکن وار آن ٹیوریزم یا امریکن وار آن افغانستان سات اکتبر دو ہزار ایک سے شروع ہوا آفٹر نائن ایلیون دو ہزار بیس میں دوہا میں اگریمنٹ سین کیا گیا اور دو ہزار اکیس میں آگس کا مہینہ تھا تو پھر یہاں سے جو ہیں امریکہ نے وچھ جوا کیا بیکارد آف دوہا اگریمنٹ تو یہ جو ہیں ڈیفرنٹ ٹریٹریز ہیں اگریمنٹس ہیں ان کو لازمی آپ یاد کیجئے کس جنگ کے بعد کس کانفلپٹ کے بعد کونسا اگریمنٹ سین کیا گیا یہ ون پیور پر ایم سی کیوز کے لیے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور جو ڈسکرپٹو میں نے کہا ٹیسٹے ہیں اگزمزوں تو وہاں بھی اگزمپل کے طور پر یہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ سیگلیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی